نمشکر دوستو یوگیش ٹیکٹیکل میں آپ کا فیڈ سے بہت بہت سواق ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اگر آپ کسی دی فریجر میں آر ایک چونتیس ایک کو بھرہ رہے ہیں تو ہمیں اس کا بیک پیشر کتنا رکھنا چاہیے اور اگر ہم آر چر سو چار ایک کو بھرہ رہے ہیں تو ہمیں اس کا بیک پیشر کتنا رکھنا چاہیے یہ سب ہی باتیں آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے اور ایک ضروری بات اگر آپ ریفیجیشنل کے کسی بیٹھل کو خریدنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو ریفیشنل میں جا کر وہاں سے آپ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں وہاں سے سطول کو خرید بھی سکتے ہیں اور اگر آپ نئے ہیں تو ویڈیو میں بن رہیے گا اور اگر آپ پریپکوے ہیں اس معاملے میں تو آپ ویڈیو کو اس کے پر سکتے ہیں اور کئی جروری باتیں بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے معلوم سے بتاؤں گا تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بیک پریشر ہمیشہ اپلیکیسن کے حساب سے ہی رکھنا ہوتا ہے یعنی کہ اس اپکرن کے حساب سے جس اپکرن میں ہم گیس کو ڈالنے جا رہے ہیں اور ہر گیس کا اپنا ایک الگ لگ بیک پریشر ہوتا ہے جسے ہم سیکشن پریشر بھی کہتے ہیں یہ بات آپ کو جان لینے چاہیے اور بیک پریشر یا شیکشن پریشر ہمیشہ جو ہمارا باہر کا واتہ ورن ہوتا ہے اس کے حساب سے بدل جاتا ہے اس کا بھی آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اور کوشش کرنے چاہیے کہ آپ ہمیشہ گیس کو وجن کے انصار ہی بھریں یعنی اس اپکرن میں جتنا وجن لکھا ہوا ہے اس گیس کا اتنا ہی ہمیں وہ گیس بھرنا چاہیے پھر بھی ہم جادہ پیکٹس بیک پریشر کے حساب سے ہی کرتے ہیں تو ہم بات بیک پریشر ہی کریں گے اور اس کو میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دوستو جیسا میں نے آپ کو بتایا کوئی بھی کمپنی اپنے اپکرن کا جو بیک پریشر بتاتی ہے وہ لگ بگ 32 دگری یا 35 دگری کے واتہ ورن کے حساب سے ہی بتاتی ہے اس لئے آپ کو یہ وشیس خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جو بیک پریشر آپ دیکھ رہے ہیں کیا باہر کا واتہ ورن اس کے حساب سے ہے یا نہیں یہ ہے آپ کو تو دوستو اس وشیس پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتا دینا چاہتا ہوں جو آپ کے کافی کام آئیں گی ہم ریفجریشن میں لگ بگ تین طرح کی اپلیکیشنوں پر کام کرتے ہیں جیسا میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں جیسا LBP ٹائپ اس کے بعد MBP ٹائپ اور اس کے بعد HBP ٹائپ یعنی کی لو بیک پریشر ٹائپ کی اپلیکیشن اس کے بعد میڈیم بیک پریشر ٹائپ کی اپلیکیشن اور اس کے بعد ہائی بیک پریشر ٹائپ کی اپلیکیشن اپلیکشن سے مطلب میرا اپکرن سے ہوتا ہے یعنی کی اس طرح کے تین طرح کے اپکرن ہم ریفیشن میں ریپیر کرتے ہیں اور انہیں کے حساب سے کم پیشنوں کا چین کرتے ہیں یہ ہے باتیں میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں تاکہ آپ اس کے بارے میں پریپکو ہو جائیں تو آپ سب سے پہلے آپ کو یہ ہے جاننا جروری ہوتا ہے کہ آپ جس اپکرن پر کام کر رہے ہو ہے کس ٹائپ کا اپکرن ہے کیا کوئی وارٹر کولر ہے یا کوئی دی فریجر ہے یا پھر کوئی مدھیم پرکار کا یعنی کی میڈیم بیک پریشر والا اپکرن ہے یہ ہے باتیں آپ کو پتہ ہون چاہیے تب ہی آپ بیک پریشر پر اچھے بکار سے کام کر پائیں گے اور اس لیے ہمیشہ آپ کو لبپ، مبپ اور ایچ بی پی اپکرنوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں آج ہم بات کریں گے لبپ ٹائپ اپکرن کی یعنی کی لو بیک پریشر ٹائپ اپکرن یعنی کی دی فریجر کے بارے میں تو ہم جب کسی دی فریجر میں آر ایک شیو انتیسے ایک گیس کو بھرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں باہر کے تاپ پان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنا ہے اسی کے حساب سے ہمیں بیک پریشر رکھنا ہے اگر ہم دی فریجر میں آر ایک شیو انتیسے کو بھر رہے ہیں تو اور باہر کا تاپ پان 32 دگری سنتیگریٹ ہے تو ہمیں بیک پریشر لگ بھگ ایک پی سائز سے دو پی سائز جی کے بیچ ہی رکھنا چاہیے تب ہی ہم وہ کولنگ پرابط کر پائیں گے جو ایک دی فریجر کی کولنگ ہونی چاہیے اور اگر ہمارے باہر کا تاپ پان 33 دگری کے پاس پہنچ چکا ہے تو ہمیں اس دی فریجر کا بیک پریشر 0 سے 5 پی سائز جی کے بیچ میں ہی رکھنا چاہیے کیونکہ دوستو جیسے جیسے تاپ پان بڑھے گا بیک پریشر بھی بڑھے گا اور بیک پریشر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے کم پریشر پر بھی کافی ہیڈ پریشر بڑھ جاتا ہے کے آس پاس ہونا چاہیے اور اگر باہر 47 دگری کا تاپ پان ہے تو 1400 سے 190 پی سائز جی کے آس پاس ہونا چاہیے یہ باتیں آپ کو دھیان رکھنی ہے اب میں آپ کو 404 اے ریفجرینٹ کے بیک پریشر کے بارے میں تاؤں گا اگر آپ کسی دی فریجر پر کاریے کر رہے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے دوستو میں آپ کو پہلے سے پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ سبھی پیرامیٹر تبھی سے ہی پرکار سے کام کریں گے اگر آپ کا سسٹم آپ کا اپکن اچھے پرکار سے فلیشنگ ہے اچھے پرکار سے نمی رہیت ہے اس میں کوئی بھی دوش نہیں ہے اور اچھے پرکار سے ویکیوم ہے تب ہی یہ بیک پریشر ماننے ہوگا نہیں تو آپ کتنے بھی گیس ڈال دیجئے آپ وہ کولنگ ایفیکٹ نہیں پرابط کر پائیں گے اس لیے کسی بھی اپکن میں گیس بھرنے سے پہلے یہ سبھی کریائیں آپ کے اچھے پرکار سے ہون چاہیے اب میں بتاتا ہوں 404A کا بیک پریشر اگر 32 دگری سینٹی گریٹ کا تاپمان جو باہر کا ہے تو آپ کو 22 سے 24 پیسی جی کے آسپاس لکھنا ہے اگر بہر کا تاپمان 47 دگری کے آسپاس ہے تو آپ کا جو بیک پریشر ہوگا وہ 21 سے 31 پیسی جی کے بیچ میں ہوگا اور 404A ریسیڈنٹ کا بیک پریشر میں آپ کو 404A کا دیچارج پریشر بھی بتا دیتا ہوں اگر 32 دگری کا تاپمان بہر کا ہے تو 292 پیسی جی دیچارج پریشر 404A ہوگا اور اگر بہر 33 دگری کا تاپمان ہے تو 316 سے لے کر 340-350 تک بھی دیچارج پریشر 404A کا پہنچ سکتا ہے دوستو لیکن اس سے پہلے وہ سبھی بات میں پھر دھوڑا دیتا ہوں کہ آپ کو اپلیکیشن کے حساب سے ہی بیک پریشر کا چین کرنا ہوتا ہے اور ہر اپلیکیشن پر کسی بھی ریفزیڈنٹ کا بیک پریشر بدل جاتا ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تیسری بات آپ کو اپکن کو اچھے پکار سے ویکیوم کروا لینا ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور سب سے مہتپون بات آپ کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس اپکن پر آپ کام کر رہے ہیں اس اپکن پر گیس کا ایک وجن لکھا ہوتا ہے اس کے حساب سے ہی آپ وجن تول کر گیس ڈال دیجئے لیکن یہ سبھی چیزیں آپ کی درستہ ہونی چاہیے اچھا ویکیوم ہونا چاہیے نمی رہیت آپ کا اپکن ہونا چاہیے تب ہی وہ کام کر پائے گا دوستو بیک پریشر میں نے آپ کو بتایا آرہ 34 اے کا اور آرہ 34 اے کا ویڈیو کو لائک اور شیئر افشک کیجئے گا چینل کو سزائب کرنا بھی مت مولیے گا میں آپ کو آگے بھی ایسے ہی گیانوردک ویڈیو آپ کے لئے لاتا رہوں گا اور اگر آپ نہیں ہیں چینل کو سسکرائب افشک کیجئے گا تاکہ ہر مہتپون ویڈیو آپ تک پہنچ جائے